اور یہ گیارہ فراج جو ہے نا کنفرم ذراہ سے مجھے ہی پتا رہا کہ ان سب کسی ہے یہ نے ٹنڈے کر رہے ہیں بچے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے میں نے ان کو کیا جاننا ہے اور جو میرے سے پنگے بازی کرے گا نا تو ماشالور میں دیکھے گا کیا لگتا ہے میں کو ویلا بند ہوں کہ میں کوئی ایسا ہوں آپ کو لگتا ہوں کہ میں جو کوئی کام نہیں ہے تو میں گھر میں مکھیے مار رہا ہوں میں خود جو ہونا اللہ کے حکم سے ایسے جو بچے ہیں نا چھوٹے چھوٹے ان کو سمجھا رہا ہوں ابھی کیا کر رہا ہوں ان کو صرف سمجھا رہا ہوں اپنے قبل درست کر رہا ہوں ان کے فائدہ ماند یہ باتیں ہیں وہ سعودی علیہ السلام سے بارہت دفعہ کال کیوں کر رہا ہے وہ یہی دیکھ رہا ہے کہ بلاج اس کو پہلے وائس کال پر یہ کہتا ہے کہ میں اٹے پہ ہوں پھر وہ ساتھ ہی ویڈیو کال کر دیتا ہے یہ کنفرم کرتا ہے مجھ سے جھوٹ تو نہیں بولا اور اکثر بلاج تھا نا وہ اس کو کہتا تھا کہ میں اٹے پہ ہوں اور جب وہ کال ملاتا تھا بلاج جو تھا وہ گاڑی میں بیٹھا ہوتا تھا اس کے والد کا کنڈہ تھا بزن کرنے والا پیپلز پارٹی جو اس کا تعلق تھا اس کے باپ کو جنب پیپلز پارٹی کے دور میں پھٹو دور میں اس کی ٹانگیں جو ہے ضائع ہو گئی تھیں اس کی ٹانگوں میں روڈ تھے احسن شاہ جو ہے نا پیچھے تکڑے گھر کا تھا پچاس لاکھ والی بات میں اس سمجھ میں نہیں آ رہی تھی جب میں نے پانچ کروڑ سنا ہے تو میں اس بات کو کنفرم ہوں پچاس لاکھ ایڈوانس سے پچاس لاکھ ایڈوانس اور وہ ہی تھا کبھی بھی انڈرلے یہ جو ہوتے ہیں شوٹر یا صولتکار جو معاملت کرتے ہیں ان کو بقایہ پیسے کوئی بھی نہیں دیتا اسلام علیکم جی شاہ چودری صاحب میں ساتھ موجود ہیں جناب آپ کے کہتے ہیں کہ میرے پاس آئیں کرزہ لینا ہے تو تیس فیصد میں رکھوں گا میں آپ کو کرزہ دلوا دوں گا واپس بل آج کا بھائی اگر آپ کے پاس آتا ہے انصاف دلوائیں گے اسے میں کیسے دلوا دوں گا میرے پاس جو آلہ دین کا چراغہ وہ صرف پیسے دلوا سکتا ہے کر سکتا ہوں کہ میں یہ کام آداروں کا کرنے والا ہے میں آداروں کی رہنمائی کر سکتا ہوں وہ مجھ سے اگر کانٹیکٹ کرتا ہے اس کا بھائی جو آپ نے کہا ہے تو مجھ سے وہ مشورہ لے مفید مشورے دوں گا اس کو میں سارا کچھ بتاؤں گا میرے پاس citations بھی ہیں authorities بھی ہیں کس طرح بندے کو پھسانا اور کس طرح پھتے ہوئے کو نکالنا ہے دونوں چیزیں میرے پاس ہیں آپ مشورہ تو یہ دیں گے صلاح کی طرف جائیں نہیں صلاح کی طرف نہیں کیوں گا میں تو یہ کہتا ہوں جو کرنا ہے وہ کریں لیکن اس کو کرنے سے پہلے میرے پروگرم ضرور دیکھ لیں جو میں نے ویڈیوز بنائی ہیں نا جو میں نے اپلوڈ کیا ہے پروگرم اپنے شاہی چودری official بے وہ دیکھ لیں اسے میں نے سب کچھ بتایا ہے کہ اگر آپ اس طرح کریں گے تو اس طرح ہوگا اگر آپ اس طرح کریں گے تو اس طرح ہوگا وہ سب کچھ میں نے بتایا ہے وہ ویڈیوز دشمنداروں کے لیے دیکھ نہیں بہت ضروری ہیں سر بلاج پچھلے چودہ سال سے ایک ہی بات کر رہا تھا جبکہ پاکستانہ دو در دس سے کہ میں امن پسند ہوں پڑھا لکھا شخص ہوں دشمنیاں ختم کرنا چاہتا ہوں نہیں وہ دو دار شروع سے وہ بات نہیں کر رہا سٹارٹ میں جو اس کی جرم میں انٹری تھا انڈر ورڈ میں جب وہ اپنے باپ کی گدی پہ آگر بیٹھا ہے تو لاہور کے اندر وجہنے نسیر آباد میں اور گوارمنٹی کے علاقے میں دو ہالناک فائرنگ ہوئی تھی جدر سے پولیس سے پلیس اف اکرنس میں جا گئے جو ہے نا کم از کم پانچ سے آٹھ ہزار خال جو تھے نا ایمونیشن کو پکڑے تھے تو اب یہ دیکھیں کہ لاہور شہر میں فائرنگ ہوئی ہے علاقہ غیر میں تو نہیں ہوئی لیکن اس کے معامل تردید کی ہے کہ ہم نے نہیں کی تھی یہ یاد ہم نے کی ہے یا نہیں کی ہے ایف آئی آر بلاج پہ درج ہوئی ہے سیمن ایٹی اس پہ لگی تھی اور یہ اس کی جو فائرنگ تھی نا اس کی اپنے باپ کی طرح جو ہے نا انڈرورڈ میں اینٹری تھی کتی پہ بیٹھنے کا اسے اعلان نے جنگ کیا تھا کہ میں اپنے محال فین کو بتا دوں کہ میں کوئی ویلا نہیں ہوں بچہ نہیں ہوں میں سارے معاملات کو سمجھتا ہوں اور اتنے طاقتور اجگر جو لوگ تھے ان کے گھروں پہ فائرنگ کرنا حالا جان کا بڑا تھا بس اس کی اینٹری جو تھی نا اس کے بعد چھ سات سال کا گیپ آگیا اور جو بات آپ کر رہے ہیں اور وہ چھ سال کا گیپ تھا ہو سکتا ہے چھ سال کے گیپ میں اس نے اپنے اپنے دشمنی نہیں کرنی یہ بری چیز ہے نسل در نسل جوہاں کنورٹ ہوگی وہ کبلاہ درست کرنی ہو لیکن وہ جو سٹارٹ تھا نا وہ سٹارٹ اس کے اوپر چھاپ لگی دی انڈرورڈ کا ڈان سر احسن شاہ کو آپ پہلے جانتے تھے بچے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے میں نے ان کو کیا جاننا ہے لیکن وہ ٹک ٹوک پر آکے تو لوگوں کی صلح صفائی کروانا میں ٹک 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 دیکھتا ہی نہیں ہوں میں نے اس کے اپلیکیشن ہی اپلوڈ ڈاؤنلوڈ نہیں کی ہوئی مجھے اس کا پتہ ٹک ٹک کیا ہوتا ہے احسن شاہ کے بارے میں آپ کو جو خبریں ملیں سب سے پہلے پولیس نے تو ریپورٹ جاری کی اس کے بعد آپ کے اپنے یوٹی پر اندروں میں بتایا گیا کہ جناب یہ اس میں انوالو ہے زمانت بھی ہو جائے گی کیس یہی پہ ختم ہو جائے گا یا زمانت کے بعد ٹرائل میں تو بندے کو جانا پڑتا ہے وہ انڈ پہ فیصلہ ہوتا ہے بندہ بری ہو یا سزا ہو تو یہ بیل نہیں ہو جائیں گی بیل دے دے گی گوڑن سب کو اس کے والد کا کنڈا تھا بدن کرنے والا پیپلز پارٹی جو اس کا تعلق تھا اس کے باپ کو جانب پیپلز پارٹی کے دور میں پھٹو دور میں اس کی ٹانگیں جائے ضائع ہو گئی تھیں اس کی ٹانگوں میں روڈ تھے احسن شاہ جو ہے نا پیچھے تکڑے گھر کا تھا پچاس لاکھ والی بات میں نہیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی جب میں نے پانچ کروڑ سنا ہے تو میں اس بات کو کن فاغ تھا پچاس لاکھ ایڈوانس تھے پچاس لاکھ ایڈوانس تھا اور وہ ہی تھا کبھی بھی انڈرلے یہ جو ہوتا ہے نا شوٹر یا صولتکار جو ہوتا ہے جو معاملت کرتے ہیں ان کو بقایا پیسے کوئی بھی نہیں دیتا بعد میں لوگ ان کو دبا لیتے ہیں سر احسن شاہ نے انٹرویو دیا اس کے پاؤں پر گولی کس نے ماری ہے وہ کچھ لوگ کہتے ہیں اسے خود ماری تھی لوگوں کو بتانے کے لیے اب یہ دشمنی میری طرف آگئی ہے تاکہ تفتیش کا رخ جوہ نہ بدل جائے تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اس کو کسی نے فائر مارا اس کے دوست کا جو انا فائر لگ گیا تو وہ اس میں شکوک و شباز فائر کا تفتیش سے تعلق ہے ہی نہیں آپ نے انٹرویو بتایا کہ احسن شاہ کے بارے میں کچھ ان کو شک اس پر ہو رہا تھا بالاج کو کیا ایسی ایکٹیوٹیز تھیں جس وجہ سے انہوں نے کہا کہ اسے کنارہ کش اختیار کی جائے یہ ہو جاتا ہے نا یہ ہو جاتا ہوتا ہے اب دیکھیں نا وہ سعودی عرصہ بارہ دفعہ کال کیوں کر رہے ہیں وہ یہی دیکھ رہے ہیں کہ بالاج اس کو پہلے وائس کال پر یہ کہتا ہے کہ جی میں اڈے پہ ہوں پھر وہ سادھی ویڈیو کال کر دیتا ہے یہ کنفرم کرتا ہے مجھ سے جھوٹ تو نہیں بولنا اور اکثر بالاج تھا نا وہ اس کو کہتا تھا کہ میں اڈے پہ ہوں اور جب وہ کال میں لاتا تھا بلاج جو تھا نا وہ گاڑی میں بیٹھا ہوتا تھا اور احسن شاہ کو یہ چیزیں جو ہیں نا مشکوک لگ رہی تھے اب یہ مجھ سے جھوٹ بولنا شروع کر دیا اس نے تو جس دن وہ حملہ ہوتا ہے نا اس دن میں یہ کالیں ویڈیو کال کر دیگے کرتا رہے اور اس کو کہتا ہے میں اللہ کے گھر کیا کہ کھڑوں دعا کر لو اور بالاج نے دعا بھی کیا اور اتنی در میں اس نے واج کیا کہ یہ سو بیک گرونڈ کیا بتا رہا ہے یہ کہاں پہ موجود ہے یعنی اس لیبل تک وہ جانا ریکی اور تھڑا اور اس کی فیلڈنگ لگا کے بیٹھا ہوتا سر تیفی بٹ تو چلے گا ہے پاکستان سے باہر گوگی بٹ صاحب بھی پتا چلا کہ اسلام آج ایرپورٹ سے فرار ہو گئے یہ دونوں پکڑ میں آئیں گے گوگی بٹ کے بارے میں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں وہ پکڑا گیا کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیرونہ ملک فرار ہوتے وقت وہ وہاں سے جھال دے کر جانا کہیں غائب ہو گئے ہیں تو میں یہ حیران ہو کہ یہ ساری انفرمیشن پولیس کو دی اس نے یہ لدیم بھائی کے پاس وہ تو شریف آدمی ہیں ان کے پاس تو تینی انفرمیشن تھی نہیں تو ظاہر ہے اگر یہ اتنی انفرمیشن اتنے بندوں کو پولیس نے شاملے تفتیش کیا ہے تو کوئی مضبوط بندہ انہوں نے پکڑ دیا مضبوط بندہ کون سا ہوتا تھا وہ گوگی بٹ بھی ہو سکتے ہیں وہ کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں تفتیش میں سارا ہوئی سامنے آگیا ہوئے ابھی صرف گرفتاری ہیں جو مندریاں پہ آنی ہیں جو ہی وہ آئیں گی پولیس ہر چیز کے مندریاں پہ رکھے جائے نا اس کی پریس کانفرنس کر دی آج گیارہ افراد جو کہ پکڑ میں آئے ہیں ان کی ٹنڈے بھی کر دی گئی ہیں یہ گیارہ افراد کے تانے بانے کہاں سے جڑتے ہیں آپ گیارہ افراد اس کی قتل کے مطابق نہیں نہیں گوگی بٹ تیفی بٹ کے ساتھ کوئی ان کا انٹریکشن ہے میں بتاتا ہوں ایسن شاہ اس کے علاوہ یہ جو بھی افراد تارک جاپانی یہ جو گڑو جلیانے والا ہے خوشی محمد کانسٹیبل یہ جو ہینڈلر پیشے تھے ان سب کے ساتھ ان کے تانے بانے ملتے ہیں اور یہ گیارہ افراد جو ہے نا کنفرم ذراہ سے مجھے یہ پتا رہا ہے ان سب کی سی اے اے نے ٹنڈے کر دی ہیں اور سی اے اے والے آپ کو بتاؤ کسی وہ مانتے ہیں وہ صرف خدا اور اس کے رسول کو مانتے ہیں اپنے افسران کی حقوں کو مانتے ہیں اور وہ اتنے کو دبنگ ہے نا کسی کے باپ کا باپ بھی جانا نہ ان کو ڈرا سکتا ہے پہلے ہی وہ کفن سر پر باندھ کے دیوٹییں کر رہے ہیں سر آپ کے پاس آئے ہیں ابھی بھی یہاں پر درجنوں لوگ آ رہے ہیں انٹریویوز چل رہے ہیں ایسی کیا خبریں آپ کے پاس ہوتی ہیں یا پنجاب پولچ جو کوئی ریپورٹ یا سی اے کوئی ریپورٹ جاری کرتی ہے سب سے پہلے آپ کے پاس آتی ہے بجائے افسران کے پاس جانے کے بجائے ہوتی ہے کہ لاہور تک کا جو کرائنگ ہے نا یہ افسران کی مہربانی جتنے بھی پولیس کے افسران ہیں جو میرے سے اپنی باتیں شیئر کرتے ہیں تفتیش کے معاملات کو میرے سے ڈسکس کرتے ہیں ان کو میری وجہ سے مجھ سے کچھ باتیں ایسے مل جاتی ہیں چونکہ آپ کو بتا ہے تنگ گلیوں سے میں بھی ہوتا ہوا آج یہاں پہ پہنچا ہوں تو پرانے کانٹیٹس جو ہے ان کو دیکھ کر لنکس کو دیکھ کر اس میں تارک جوپانی گڑو جلے آنے والا کئی ایسے کردار ہیں جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں پولیس والا جب ان ملزمان کے بارے میں ذکر میرے سے کرتے ہیں تو کچھ نئی باتیں مجھ سے لے لیتے ہیں اپنی کچھ باتیں مجھ سے شیئر کر دیتے ہیں لیکن میں ایک ایسا بندہ ہوں کہ میں پولیس کی بات کو کبھی بھی جانا جو بات مجھ سے غیر مناسب لگے اس کو کبھی بھی سوشل میڈیا پہ جانا شیئر نہیں کرتا ہوں میں وہ ہی باتیں شیئر کرتا ہوں جو تفتیش کو خراب نہ کریں اب میرا ماضی پولیس کے سامنے ہیں میرا حال پولیس کے سامنے ہیں میری پرفارمنس پولیس کے سامنے ہیں پولیس والے مجھے میں ان کو خراج تحسین بیش کرتا ہوں میرے کام کو خراج تحسین بیش کرتے ہیں اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ شاید چودری کا چینل جانا سب سے فاس چلے اس کے اندر سب سے تازہ جو اپ ڈیٹس ہوں تاکہ لوگ اس کو زیادہ پسند کریں چونکہ میں پولیس کو ابلائج کرتا ہوں اور انہی افتران کو کرتا ہوں جو حق دار ہیں دوسرے کریپ ڈاکسر کو تو میں نے کبھی ابلائج نہیں کیا میں ان کو گندہ جو گندہ آنڈا جو مہک میں گئے اس کو گندہ آنڈا کیوں لوگ تو کالی بیڑھ گیتے ہیں گندے آنڈوں کو گندہ آنڈا کیا تھا میری پروگرم کھل کے دیکھیں گندے آنڈوں کو میں نے اسی طرح پروگرم کیا ہے لیکن جو پولیس والے زبردہ صاحب دیکھیں ٹیم کتنی زبردہ صاحب ڈاکٹر اسمان انور ان کے نیچے آپ دیکھیں بلال صدیق کمیانہ ان کے ساتھ جو ہے نا عمران کشور ان کے پاس لیاکت نہیں لیاکت علی ناصر ریجوی صاحب جن کو زخمی ہوئی اس کے بعد کیپٹن لیاکت جو ملک ہیں ڈی اے جی جو سی اے ہیں ان کے نیچے بارہ دبنگ ترین جو ہے نا سی اے کے ڈی ایس بی تو میں ان کا نام لیتا ہوں کتنا اچھل دا ہوں کیونکہ یہ دبنگیاں اگر یہ کاریر نہ ہو اگر یہ سمجھدار نہ ہو اگر یہ کرائم فائٹر نہ ہو تو میں کبھی بھی اس طرح کی جانا ویر کے بعد نہ کروں سر آپ اتنا کھل کے بتا رہے ہیں انٹرویوز بتا ہی جا رہے ہیں کون کون ملوث ہے کیا کچھ اور آپ کو پتہ بھی کن کی زمانتی ہو جانی ہے شاہد چودری صاحب انہیں آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں کہ یار وہ زمانتے بھی ہو جائیں گی اگر وہ بلاج تک پہنچ سکتے ہیں تو آپ تک نہیں آسکتے ہیں میرے وہ بیٹے ہیں بلاج کے تو وہ دوست ہیں نا میرے وہ بیٹے ہیں میں کسی سے ذاتی طور پر اپنا پنگے بازی نہیں کرتا ہوں اور جو میرے سے پنگے بازی کرے گا تو ماشاء لور میں دیکھے گا کیا لگتا ہے میں کو ویلا بند ہوں کہ میں کوئی ایسا ہوں آپ کو لگتا ہوں کہ میں جو مجھے کوئی کام نہیں ہے تو میں گھر میں مکھییں مار رہا ہوں میں خود جو نا اللہ کے حکم سے ایسے جو بچے ہیں نا چھوٹے چھوٹے ان کو سمجھا رہا ہوں ابھی کیا کر رہا ہوں ان کو صرف سمجھا رہا ہوں اپنے قبلے درست کر رہا ہوں ان کے فائدہ باندے یہ باتیں ہیں تو مجھے کوئی ان کی پرواہ نہیں ہے مجھے کوئی بچے اٹھے گئے انکل آپ وہاں پہ ہیں وہ انکل وہاں پہ پہنچ جانے والا ہے انکل خود جین بابا ہے یہ بات زیادہ رکھیے گا میں بچے رہا ہوں میں نے کیا کرنا ہے وہ جو کر سکتے ہیں میرا کر لیں مجھے کوئی چیز ہوگی کیے رہے ہیں مجھے یہ بلائیں میں وہاں پہ نانا چاہوں تو یہ میرا وائس میسیج ریکارڈ کرنے کہ ہم نے چوئی ساکو دھمکی دیا وہاں پہ چوئی ساک نہیں ہے تو آپ جیسے ہی نہیں ٹنڈے میرا میری بھی کر دیجئے جو ڈر گیا وہ مر گیا یہ انڈر ورڈ ہے مجھے تو کوئی ٹینشن نہیں نو بری